جب بھی ہم اچار بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا فیش روستے ہیں تب ہی ہمیں اپنی ماں کی آر بہت آتی ہے کیونکہ ماں کی ہاتھوں کی اچار کی بات ہی کچھ الگ ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں ان کے جسے ہم اچار بنائیں لیکن کبھی بنا ہی نہیں پاتے دوستو ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے جو میری ممی سے سکھا ہے وہ آپ سے سیار ضرور کروں گی اچار کی ریسیپی جو بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے یہ اچار کی ریسیپی بہت جلدی سے بن جاتی ہے بلکل ہی جھنجٹ نہیں ہے اور آپ بہت ہی آسانی سے اسے بنا کے گھر پہ تیار کر سکتے ہیں اور سال او بھر اسے رکھ کے کھا بھی سکتے ہیں تو پھر آئیے بناتے ہیں یہ اچار کی ریسیپی نمستے دوستو میں ہوں سوبالکس می اور آپ سبھی کو لازیز زائکا میں سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیار کرنے والی ہوں یہ آم کی آچار کی ریسیپی جسے ہم جات پر تیار کریں گے اور بہت ہی آسانی سے آپ لوگوں کو اس کو میں سمجھانے والی ہوں تھوڑی تھوڑی ٹیپس کے ساتھ جو آپ کو دھیان رکھنی ہے اور آپ کی آم کی آچار بھی بہت ہی ٹیسٹی بننے والی ہے دوستو اس سے پہلے آپ دو ایسے ہی کانچ کی جار تیار کر لیجیے جس میں ہم آچار رکھیں گے پہلے اس سے دھو لیجیے آچھے سے اور دھوپ میں سکھا لیجیے جس میں ہم آچار بھریں گے تو پھر آئیے دوستو شروع کرتے ہیں یہ ٹیسٹی آم کا آچار کا ریسیپی آم کے آچار بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ دو کیلو ایسے کچھے آم لے لیا ہے تھوڑا سا بڑے سائز دیکھ کے میں نے لیا ہے اور اچھے سے اس کو دھو لیا ہے اور اس کو اچھے سے ہم ایسے پوچ لیں گے ایک کٹن کپڑے سے آپ اسے پوچ لیجیے اچھے سے یہ سارے آم کو آپ پوچ لیجیے اور اس کے بعد ہم اسے کاٹ لیں گے پہلے دو سائیڈ ہم کاٹ کے نکال دیں گے اس طرح سے اور اس کے بعد آپ اسے جیسے بھی چاہو کاٹ شکتے ہو دیکھئے اس کو میں نے بیچ سے کاٹ لیا ہے اور اس کا بیچ جو ہوتا ہے سیڈ ہوتا ہے اس کو نکال دیں گے آم کا سیڈ ہم کو نکالنا ہوتا ہے دیکھئے اس طرح سے ہم اس کو نکال کے پھیک دیں گے آم اگر کچھا ہو تو اس کا سیڈ بہت اچھی طرح سے نکال آتا ہے دوستو بہت آسانی سے آپ اس کے سیڈ کو الگ کر سکتے ہیں لیکن اگر پگ گیا ہے تو اس کو نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے آپ جس سائز میں چاہو اس کو کٹ لو مگر یہ دھیان میں رکھئے گا دوستو جب ہم اسے سکھائیں گے تھوڑا سا شکر جاتا ہے اسی لئے تھوڑا بڑا سائز رکھ کے ہم اسے کٹیں گے دیکھیں اس طرح سے اس سائز میں میں نے اس کو کٹ لیا ہے اسے کر کے ہمیں سارے آم کو کٹ کے تیار کرنی ہے میں اور ایک آم آپ کو کٹ کے دکھا دیتی ہوں یہاں پر دیکھیں ایسے کر کے ہمیں دو سائیڈ اس کا نکال دینا ہے اور بیچ میں میں اسے کٹ لگا رہی ہوں لیکن یہ کٹ نہیں رہا ہے کیونکہ یہ پک چکا ہے اس کا بیچ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹائٹ سے پکڑ لیا ہے ہم ایسے آم کو یوز نہیں کریں گے دوستو ہم ہمیسا ایسے کچھے آم یوز کریں گے پکے ہوئے آم کو یوز کرنے سے اس کا پانی بہت زیادہ نکلتا ہے اور وہ آچار کو خراب کر دیتا ہے اس لئے آپ جب بھی آم کھری دیں ہمیسا آپ ہاتھوں سے اس کو ٹیسٹ کر لیجئے گا جو آم بہت زیادہ ٹائٹ ہوتا ہے وہ کچھا رہتا ہے تھوڑا سا جو سوپٹ ہو جاتا ہے وہ پکا ہوا ہو جاتا ہے اس لئے آپ جب بھی آم کھری دیں گے تب ہی آپ دھیان رکھ کے کھری دیے گا دیکھیں یہاں پہ میں نے دو آم آپ کو کٹ کے دکھا دیا ہے اس طرح سے میں یہاں پہ سارے آم کو کٹ کے تیار کر لوں گی آم کو کٹ لینے کے بعد دوستوں اس کو ہم حلدی اور نمک ڈال کے میرینیٹ کر لیں گے اچھے سے آپ اسے بعد میں بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں جب آپ سکھا لیں گے سکھانے کے بعد 6 گھنٹے کے بعد اسے لے آئیے اس کے بعد آپ اس میں حلدی اور نمک ڈال سکتے ہیں لیکن میں پہلے ڈال کے اس کو سکھا رہی ہوں ایسے بھی کرنے سے چلے گا آپ پہلے حلدی اور نمک سے اسے اچھے طرح سے میرینیٹ کر لیجئے اس کے بعد اسے دھوپ میں سکھا لیجئے دیکھیں میں نے یہاں پہ ہلدی نمک ڈال دیا ہے ابھی اسے ہم اچھے سے ملا دیں گے ہمیں دھیان رکھنی ہے ہر پیس میں آم کی پیس میں یہ ہلدی نمک اچھے سے لگنا چاہیے دوستو پھر اسے ہم دھوپ میں سکھانے کے لیے لے جائیں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے ہلدی نمک سے اسے کوٹنگ کر لیا ہے ابھی اسے میں دھوپ میں سکھا رہی ہوں آپ ایک سوٹی کپڑے میں اسے سکھائیے دیکھیں میں نے اس کو ایک سوٹی کپڑے میں اچھے سے فیلا لیا ہے اور اسے چھے گھنٹے کے لیے دھوپ میں سکھنے دیا ہے چھے سے سات گھنٹے میں نے اسے دھوپ میں دے دیا ہے یہ بڑیا سے سکھ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اسے ہم سائٹ کر کے رکھ لیں گے یہاں پہ میں نے ایک کٹوری بھرکے سوشو کا تیل لیا ہے اسے ہم گرم کریں گے ابھی یہ جو آم ہے اسے ہم ڈھک کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور یہ جو تیل ہے موسٹرڈو آئل ہے اس کو ہم گرم کر لیں گے اس کے لیے میں نے ایک پین گیاس پہ چڑھا لیا ہے وہ تھوڑا سا گرم کر لیا ہے اس پین کے اوپر یہ آئل ڈال دیں گے اور اسے گرم ہونے دیں گے آپ انتیجار کریے جب تک آئل میں سے دھواں نکلنے نہ لگ جائے تب تک اسے گرم کرنی ہے ہم کو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور یہاں پہ بوبلز میں نکلنے لگ گیا ہے یہ بہت اچھی طرح سے گرم ہو گیا ہے دھواں بھی نکلنے لگ گیا ہے دوستو ابھی گیاس کا فلم ہم بند کر دیں گے اور اسے تھنڈا ہونے دیں گے جب تک آئل تھنڈا ہو رہی ہے چلیے ہم مسالہ بنا لیتے ہیں آچار کے لیے یہاں پہ میں نے سرشو لیا ہے یہ بڑے دانے والے سرشو ہے میں نے سرشو سو گرام لیا ہے دوستو اور میں نے گیاس آف رکھا ہے ابھی تک جلایا نہیں ہے اسے کے ساتھ میں یہاں پہ جیرہ لے لوں گی جیرہ میں نے لیا ہے پچاس گرام اور اسے کے ساتھ میں یہاں پہ سوپ لے لوں گی سوپ میں نے بیس گرام لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کے ساتھ میں نے یہاں پہ دو بڑے چمچ میتھی کے دانے لیے ہیں ان سب کو یہاں پہ ڈال دیں گے اور ابھی ہم یہاں پہ میرچ لے لیں گے لال میرچ اگر آپ زیادہ تکھا کھاتے ہیں اس حساب سے آپ میرچ اس میں ایڈ کر شکتے ہیں دوستو ابھی گیاس آن کر لیں گے اور اس سب کو ہمیں بھوننا ہے ہمیں بس دس تے بارہ سیکنڈ تک اسے بھوننا ہے بہت زیادہ اس کو بھوننا نہیں ہے نہیں تو مسالے کڑوی لگے گی اور اچھا رچھا ٹیسٹ نہیں دے گا دوستو اس لئے آپ کو تھوڑا تھوڑا اسے ہلکا سا جسٹ روشٹ کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے بارہ سیکنڈ کے بعد ہم گیاس بند کر لیں گے لیکن گیاس بند کرنے کے بعد بھی گڑائی گرم رہتا ہے اس لئے آپ اس کو فرائی کرنا نہیں چھوڑنا ہے دوستو اس کو اسے ہی فرائی کرتے رہیے ابھی آپ اس کو چھوکے دیکھ سکتے ہیں یہ ہلکا ہلکا گرم ہے اسے پورا کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دیجئے اس کے بعد ہم اسے گرائنڈ کر لیں گے یہاں پہ میں نے ایک گرائنڈر جار لیا ہے ابھی یہ مسالے ہم جار میں بھر لیں گے اور اچھے سے گرائنڈ کر لیں گے لیکن ہمیں فائن گرائنڈ نہیں کرنی ہے ہمیں تھوڑا سا اسے دردرہ رکھنی ہے کیونکہ اچار میں ایسا ہی مسالہ اچھا لگتا ہے کھانے میں میں نے یہاں پہ بھر لیا ہے سارے مسالے آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اسے گرائنڈ کر لیں گے ابھی یہ مسالے ہم نے گرائنڈ کر لیا ہے اسے ایک باؤل میں نکال کے ہم رکھ لیں گے دیکھئے ایک بڑا سا باؤل لے لیجئے جس پہ ہم آچار کو مکس کر شکتے ہیں ابھی یہاں پہ میں نے مسالے نکال لیا سارے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ یہ دو بڑے چمچ آجوائن لیا ہے اسی کے ساتھ ایک چمچ میں نے چھوٹا چمچ میں نے کالونجی لیا ہے ابھی جو گرم کر کے اوائل رکھے تھے اولموسٹ تھنڈا ہو چکا ہے وہ اس میں ملا لیں گے اور آپ نمک اپنی حساب سے رکھئے جتنا نمک آپ نے مینگو میں دیا ہوا ہے اس حساب سے آپ یہاں پہ نمک ایڈ کر سکتے ہیں جیادہ نمک نہیں ایڈ کریے گا کیونکہ ہم نے اور ایک چیز یہاں پہ آپ کو ایڈ کرنی ہے دوستو وہ ہے ہنگ اگر آپ کو ہنگ کا ٹیسٹ اچھا لگتا ہے تو ایک چھوٹا چمچ ہنگ کا آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا اسی لیے مجھے یہاں پہ میں نے اس کو سکیپ کر لیا ہے ابھی یہاں پہ میں نے دو بڑے چمچ بھر کے کاشمیری لال میرچ ڈال دیا ہے اس سے اچار کا کلر بہت اچھا آتا ہے ابھی ہم یہاں پہ سرکا ایڈ کریں گے میں نے یہاں پہ ایک بڑے چمچ بھر کے سرکا ڈال دیا ہے اس کو ڈالنے سے آپ کا اچار لمبے ٹائم تک اچھا رہتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے دیکھئے سارے مسالے میں نے اچھے سے ملا لیا ہے ابھی جو آم رکھا تھا ہم نے ڈھک کے اس کو یہاں پہ ڈال دیں گے اور ان مسالوں کے ساتھ اچھے سے ملا لیں گے ابھی اسے اچھے سے ملانے کے بعد ہم اسے جار میں بھر لیں گے آپ ہمیسا کانچ کے جار یا پھر بوٹل کا یوز کریں پلاسٹک میں آچار کو بلکل نہیں رکھئے گا دوستو خراب ہو جائے گا اسی لئے میں نے پہلے سے آپ کو بتایا تھا دو کانچ کے بوٹل ہو یا پھر جار ہو آپ اسے پریپیار کر کے رکھئے تاکہ ہم اس میں آچار بھر سکیں میں نے یہاں پہ دو کانچ کے بوٹل لیا ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے یہ ہونی کے بوٹل لیا ہے ڈابر ہونی کے بوٹل آپ کوئی بھی بوٹل کانچ کے لیجئے اور اس کے اندر آپ یہ آچار کو بھر لیجئے اور اسے اچھے سے وہ ایر ٹائٹ ہونا چاہیے دوستو دیکھئے ایسے کر کے آپ آچار بھر لیجئے اور اسے ٹائٹ کر کے بند کر لیجئے اور بند کرنے کے بعد آپ اور ایک بار یا دو بار اسے دھوپ میں رکھ لیجئے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اور آپ کا آچار لمبے ٹائم تک رہے گا آسا کرتی ہوں آپ سبھی کو میری آچار کی ریشپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے دوستو پلیز ایک لائک جرور کیجئے گا اور میرے چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو لائک سیار اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اپنی دوستو میں میری یہ ویڈیو کو سیار جرور کیجئے گا آپ کی چھوٹی سی سوپورٹ میرے لیے بہت جروری ہے آپ لوگوں کو اگر میری یہ ریشپی پسند آئی ہے تو مجھے کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو آپ لوگوں کو اس کی ریشپی کیسی لگی ہے اگر کوئی ڈاؤٹ ہے تو بھی کومنٹ جرور کیجئے گا دوستو آپ کی پیاری پیاری کومنٹ پرنے میں مجھے بہت خوشی ملتی ہے دوستو اور میں آپ کی کومنٹ کے اپکیا میں ہمیشہ رہتی ہوں آج کے لیے اتنا ہی میں ملوں گی آپ کو میری نیکسٹ ریشپی پہ تب تک کے لیے سٹے سیب سٹے ہیلتی تک کے لیے تک کے لیے بائی بائی